بسم اللہ الرحمن الرحیم حوض باللہ امن الشیطان الرجیم خلیفہ حارون رشید نے فرانس کے بادشاہ شارلمان کو ایک گھڑی توفہ بھیج دی یہ گھڑی چار میٹر اونچی خالص پتل سے بنی تھی اور پانی کے زور پر چلتی تھی گھنٹہ ہونے پر گھڑی کے اندر سے ایک گیند نکلتی دو گھنٹے پر دو گھنٹے اور تین گھنٹے پر تین گھنٹے اس طرح ہر گھنٹے کے ساتھ ایک گیند کا اضافہ ہوتا تھا گیند کے نکلنے کے ساتھ ایک خوبصورت سوریلی آواز کے ساتھ گیند کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار نکلتا وہ گھڑی کی گھرد چکر کاٹ کر واپس داخل ہوتا جب بارہ بچ جاتے تو بارہ گھڑ سوار نکلتے چکر کاٹ کر واپس چلے جاتے گھڑی کی یہ حرکتیں دیکھ کر بادشاہ شارلمان کافی پریشان ہوا اس نے پادریوں اور نجومیوں کو محل میں بلایا سب نے دیکھ کر کہا اس گھڑی کے اندر ضرور شیطان ہے سب رات کے وقت گھڑی کے پاس آئے کہ اس وقت شیطان سویا ہوا ہوگا سناچہ انہوں نے گھڑی کھول لی تو آلات کے سوا کچھ نہیں ملا لیکن گھڑی خراب ہو چکی تھی پورے فرانس میں گھڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کاریگر نہیں تھا شرمنگی کی وجہ سے حارون و رشید سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی مسلمان کاریگر بھیج دیں مطلب کہ جب سائنس پر مسلمانوں کی اجارہ داری تھی اس وقت یورپ سائنس کو جادو سمجھتا تھا دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کرنے والا ابن الحسیمد ہے دنیا میں سب سے پہلا کلنڈر ایجاد کرنے والا عمر خیام ہے اپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والا ذکریہ اور رازی ہے دنیا میں الجبرہ ایجاد اور متعارف کروانے والا موسیٰ الخوارزمی ہے سن 1957 میں شیمپو ایجاد کرنے والا محمد ہے زمین پہ آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات بیان کرنے والا ابن سینہ ہے کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے میکزین ڈائن اکسائیڈ کا استعمال کروانے والا ابن سینہ ہے داتوں کی صفائی ستیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والا بھی ابن سینہ ہے مصنوع دانت لگانے کا طریقہ جس نے متعارف کروایا تھا وہ ہے ابو القاسم الزہروی ٹیڑے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابو القاسم الزہروی ہے دنیا میں سب سے پہلے عدویات بنانے کے علم کو متعارف کروانے والا بھی ابن سینہ ہے اس دنیا میں کشش سکل کی درست پیمیش کا طریقہ متعارف کروانے والا عمر خیام ہے آنکھ ناک کان اور پیٹے کا آپریشن سے علاج متعارف کروانے والا ابو القاسم الزہروی ہے دنیا میں سرجری کے لیے استعمال ہونے والے تین اہم ترین آلاد متعارف کروانے والا ابو القاسم الزہروی ہے دنیاوی علموں میں علمِ آداد اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والا یاکوب القندی ہے مریضوں کو دی جانے والی عدویات کی درست مقدار کا تین کرنے والا بھی یاکوب القندی ہے دنیا کو آنکھ پہ روشنی کے مذر اثرات کا بتانے والا ذکریہ الرازی ہے روشنی کی رفتار کا آواز کی رفتار سے تیز ہونے کا انکشاف کرنے والا البیرونی ہے دنیا کو زمین چاند اور سیاروں کی حرکات اور خصوصیات سے روشناش کروانے والا بھی البیرونی ہے دنیا کو کتب شمالی اور کتب جنوبی کی سمدھ کا تین کرنے کے ساتھ طریقے بتانے والا بھی البیرونی ہے علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابا ارضیات کہلائے جانے والا ابن سینہ ہے دنیا میں ہیڈرو کلورک ایسڈ نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسا بنانے کے طریقے بیاد کرنے والا جابر بنہیان ہے کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابا اے کمیائی کہلائے جانے والا ابن سینہ ہے دنیا کو روشنی کا انعکاس اور بسارت میں ریٹینہ کا مرکزی کردار متعارف کروانے والا ابن الحسیم ہے اور سیاروں کی حرکت کا درست تائین کرنے والا نصیر الدین توسر ہے یہ سب مسلمان سائنسدان ہی تھے اور پھر اب تم پوچھتے ہو اسلام نے آج تک دنیا کو دیا ہی کیا ہے تو سامین یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کا دور دورہ ہوا کرتا تھا پھر ایک وقت آیا جب ہم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دی ہماری جو تاریخ تھی اس کو درہم برہم کر دیا گیا افسوس کہ ہم ابھی بھی سکتے ہیں